اگست 2016 میر نے اس شیر میں دکن کے کس شاعر کی تعریف کی ہے کہ خوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کہ ماشوخ جو تھا اپنا باشندہ دکن کا تھا یہ اس میں میر نے ولی دکنی کی تعریف کی ہے پکچر گیلری یہ کس کی تصنیف ہے تو پکچر گیلری یہ قررت العین حیدر کی تصنیف ہے اگلا سوال ہے کہ اخبار مساوات اور ہفت روزہ مصور کے مدیر کون تھے تو اخبار مساوات جو اخبار ہے مساوات اور ہفت روزہ جو مصور تھا اس کے مدیر سعادت حسن منٹو تھے مسدس کا ایک بند تین اشعار پر مشتمل ہوتا ہے آخری شیر کو کیا کہتے ہیں تو آخری شیر کو بیعت کہتے ہیں موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے جب طبیعت کو دیکھتا ہوں میں یہ شیر مزامین پترس کے کس مضمون میں درج ہے موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے جب طبیعت کو دیکھتا ہوں میں تو یہ سویرے جو آنکھ میری کھلی یہ پترس کا مضمون ہے اس میں یہ شامل ہے اردو میں قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ اس کتاب کی مصنف کون ہے اردو میں قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ تو اس کتاب کی مصنف محمود الہی ہیں یہ نظم آداب حکومت انمل بیجوڑ جنسی ملاب یا شادی دنیاوی علم سحر سامری اور اسرار پر مشتمل ہے یہ بات کس مصنفی کے بارے میں کہی گئی یہ نظم آداب حکومت انمل بیجوڑ جنسی ملاب یا شادی دنیاوی علم سحر سامری اور اسرار پر مشتمل ہے تو یہ بات قدم راو پدم راو کے متعلق کہی گئی تھی دھونے لوگ یہ کس کی تصنیف ہے تو یہ کتاب آنند وردھن کی ہے کس نے شائری کو سائنس پر اولیت دی ہے تو آئی اے ریچارڈس نے شائری کو سائنس پر اولیت دی ہے ملاوجہی نے قطب مشتری میں درشرہ شیرگوید کے تحت جو اشعار کہے ان سے کس چیز کا اظہار ہوتا ہے تو ملاوجہی نے قطب مشتری میں درشرہ شیرگوید کے تحت جو اشعار کہے ہیں اسے تنقیدی خیالات کا اظہار ہوتا ہے شیر اللہ جم کے متعلقے بعد میری ذاتی رائے یہ قائم ہوتی ہے کہ اللہ ما شبلی اس تصنیف کے دوران میں معرقانہ محققانہ فرائض کی نگہ داشت سے بڑی حد تغافل ہے یہ رائے کس کی ہے تو یہ رائے محمود شیرانی کی ہے تنقید شیر اللہ جم انہوں نے کتاب ان کی ہے اسی میں یہ درج ہے کی شیر اللہ جم کے متعلقے بعد میری ذاتی رائے یہ قائم ہوتی ہے کہ اللہ ما شبلی اس تصنیف کے دوران میں مورخانہ اور محققانہ فرائز کی نگاہداز سے بڑی حد تغافل ہے یعنی مموش شہرانی کا یہ خیال ہے سونو رل یہ کس کا افسانہ ہے تو سونو رل یہ منٹو کا افسانہ ہے پیتا بغیر اتن تھی اتنی کہاں مجال در پردہ چشمیار کے شہ پا کے پی گیا یہ کس کا شیر ہے تو یہ جگر مرادہ بادی کا شیر ہے خندہ یہ کس کے اس کتاب کی مصنف کون ہے خندہ کی مصنف رشید احمد صدقی صاحب ہیں آگ کا دریہ جنویل قرآن حیدر کی ہے کب شائع ہوئی تو یہ 1969 میں شائع ہوئی کس نے معروضی تلازمہ کا تصور پیش کیا ہے تو ٹی ایس ایلیٹ نے معروضی تلازمہ کا تصور پیش کیا ہے عمراء جان آدھا میں پیر بخش اور دلاور خان امیرن اور رامدائی کو ابتداء میں کس کے گھر پر رکھتے ہیں تو عمراء جان آدھا میں پیر بخش اور دلاور خان یہ جملہ استعمال ہوا ہے کہ وہ بس گئی پر اجڑ گئی یہ سادگی کیسی دل پذیر ہے ہر لفظ مثل بلور شفاف ترنم بھی موجود ہے یہ غالب کی خصوصیت ہے غالب سے متعلق یہ کلمات کس کے ہیں تو یہ کلیم الدین احمد کے یہ کلمات ہیں غالب کے متعلق تلسم خیال یہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے تلسم خیال یہ راج کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہے پراکرت کی کل کتنے قسمیں ہیں تو پراکرت کی کل پانچ قسمیں ہیں آزاد نظم کا فروغ کس طور میں زیادہ ہوا تو آزاد نظم کا فروغ ترقی پسند تحریک کے طور میں زیادہ ہوا فکر جمیل خواب پریشان ہے آج کل فکر جمیل خواب پریشان ہے آج کل شائع نہیں ہے وہ غزل خواں ہے آج کل یہ کس کا شیر ہے تو یہ جگر مرادہ باری کا شیر ہے دھنی رام کس افسانے کا کردار ہے تو بابو دھنی رام راجند سنگھ بیدی کے افسانے اپنے دکھ مجھے لے دو کا کردار ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے انٹی اینٹ چی آر ایف کا سول پیپر اگست دو ہزار سوڑا کا پیپر تھڑ میں نے آپ کے سامنے رکھا جلدی ہم اگلے ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں موسیقی